السلام علیکم سرینڈز میرا نام ہے عبدالو منان اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مر اسھ چینل کو سبکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن پریسہ کر دیا کریں تاکہ جو بھی میں ویڈیو بنا ہوں نا وہ آپ کے پاس اس کی بیل آئیکن پریس کر دیا کریں اور آپ کی جو بھی میں ویڈیو بنوں گا وہ آپ کے پاس آ جائے گے سبکرائب بھی کیا کریں اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور میں آپ کو اب اپنے شیئر کی جگہیں دکھاتے ہوں میں آپ وارننگ مو آپ پہ نکلا وہوں پہلے ویڈیو میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی اور یہ دوسری ویڈیو میں دوپیر کے ٹائم سینڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے دو منٹ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک اس طرف راستہ جا رہا ہے آگے جا کے یہ راستہ ویسے ٹھیک نہیں ہے اور اس طرف یہ ہمارا پائی پلین پہ راستہ جا رہا ہے اور یہ سامنے کھڑا ہے بٹھا بٹھا یہ تھا پہلے صحیح یہاں پہ چلتا تھا اور بہت زیادہ ہمیں تنگی ہوتی تھی بٹھے کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ وہ ہوتا تھا جیسے پولوشن نہیں ہوتا وہی بہت زیادہ ہوتا تھا اور یہاں پہ بٹھے میں جب بھی دھوہا نکلتا ہے ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی یہاں پہ نا ایک بندہ تھا مطلب جو اس کا مالک تھا اس بٹھے کا وہ کہنا میں یہاں پہ آیا جو ہے اسے یہاں پہ چل رہا تھا اوپر یہ آپ کو تو پتہ ہوگا پتہ نہیں آپ کو پتہ ہوگا یہ نہیں یہ اس کے پر چل رہا تھا اور یہ نیچے سے وہ آگ بھی جار رہی تھی آگ جب جار رہی تھی تو پھر وہ ایسے کوئی مٹی جیسے کچھی ہو جاتی ہے اوپر سے وہ نیچے ایسے گھر رہا ہے اندر اندر چلا گیا اس کو سارا جسہ میتے نہ سارا جال گیا اس کو جلدی جلدی اٹھایا ہے فورا ہسپٹر لے کے گئے پھر بھی بڑی مشکل سے بچہ ہے پھر یہاں پہ یہ بٹھے کا سارا کام انہوں نے روک دیا ہے اب یہ سارا ایسی ویران پڑا ہے اور اس کے پر تین چار بندے تھے جو اس بٹھے کو بنانے میں وہ تھے اور وہ بٹھا اس بٹھے میں اب کوئی کام نہیں ہو رہا یہ آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ اسی جگہ سے جن سے یہ کھڑی ہے اسی جگہ سے نیچے گری کے اندر پھر اس کو جلدی جلدی لوگ انہیں اٹھا لیا ہے پھر اس وجہ سے وہ بچ گئے ہے یہ بٹھا بہت زیادہ بڑا بھی ہے اور یہاں پہ یہ اینٹے بندی تھی اینٹے اب تو یہ سارا کام ختم ہو گیا اس کے تھے تین چار مالک انہوں نے جیسے پیسہ آدھا آدھا انویسٹ کیا تھا وہ اس پیسے کا کچھ بھی نہیں ہوا مطلب کہ انہوں نے پیسہ جب انویسٹ کیا ہے تو پھر اس کا کیا کوئی کہنا میں دو جن سے دوست تھے مالک جو دو تین تھے را کل دو جن سے مالک تھے اس نے بٹھے کا کام کھایا کہ میں وہ نہیں کرتا اور اس کے بعد یہ کہنا میں پھر اسی اکیلے مالک نے بہنک سے سود اٹھایا اور سود اٹھا کے بھی اس کو گھاٹے ہی ہونا تھا اسی وجہ سے پھر یہ بٹھا اس نے بند کر لیا یہ سستے دام میں یہ مٹی پڑی ہے جو چیز بھی پڑی ہے یہ سستے دام میں بیچ رہا ہے اور یہ بس اس کا اس کا یہی والا سارا اس کو گھاٹا ہی گھاٹا ہوا ہے وہ گھیرا بھی ہے اس کو اتنا نقصان ہوا ہے اور یہ اس کو گھاٹا ہی گھاٹا ہوا ہے اور میں یہ تھوڑا سا اوپر چڑا کھڑا ہوں میں یہ تھوڑا سا اوپر چڑا کھڑا ہوں اس طرف سے سورج بھی نہیں کر رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرف سارا کا سارا لکھ ہے یہ ساری کی ساری جگہیں ہیں یہ ادھر سامنے ہمارے شہر ہے اس طرف یہ گنے کھڑے ہیں گنے کے ساتھ یہ اس طرف بٹھا کھڑ بٹھے کے پیچھے بھی وہ ہے اور اس طرف یہ ساری گرینری ہے اس طرف بھی آگے جا کے گرینری ہے اور یہ سامنے یہ سارا سارا ادھر درمیان میں ہمارے شہر ہیں شہر کی تھوڑی سا جگہ ہے وہ اس جگہ سے ایسے موڑ کے بعد وہی پہ جگہ ہے اور آگے تھوڑا سا جا کے ادھر تک جگہ ہے پھر آگے ساری گھرینری آ جاتی ہے اس طرف ساری کی ساری آخر تک گھرینری ہے اور یہاں پہ ہر کوئی بٹھے پہ جو بھی ہیں اکثر لوگ وہ چیزیں لے کے جا رہے ہیں چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ میری ویڈیو جو میں بناتا ہوں مجھے لائک کر دیا کریں اگر آپ کو اچھی لگے ویڈیو اور میرے چینل کو سبکرائب کر دیا کریں تاکہ میں مجھے خوصلہ ملے اور میں آپ کے لئے روزانہ ویڈیو بنا ہوں چلو اللہ حافظ